بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان ساگٹ گندلہ جکم فروری ہے سال دو ہزار بائیس نواز شریف کی مبینہ جالی طیبی رپورٹ پر اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایک بیس جاری ہے سوچل میڈیا پر حل چل مچی ہوئی ہے وزیر آدم عمران خان بھی تب گئے ہیں حکومت اس حوالے سے کیا قدم اٹھانے جاری ہے اس پر بھی بات کریں گے پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر کو آج الیکشن کمیشنر پاکستان نے ناہیل قرار دے دی ہے چیف الیکشن کمیشنر کا اگلا نشانہ کون سے ہے اس پر بھی بات کریں گے رحمان ملک کے حوالے سے ایک بڑی تشویشناک خبر پہنچی ہے اسی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور میں امید کروں گا کہ آپ ویڈیو سمات کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے رحمان ملک کا شمار پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رانواؤں میں ہوتا ہے بڑے سرکردہ رانواؤں ہیں سابق وزیر داخل ہیں ان کو چند دن پہلے کرونا ہوا تھا اور اب کرونا کے بعد ان کو سانس کی تکلیف ہوئی اور پھر میڈیکل رپورٹس ہوئی کچھ ٹیٹس آئے اور اس کے بعد ان کو نیجی ہسپیٹل کے اندر انتہائی نگرداش کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے یعنی اس وقت وہ آئی سی یو کے اندر ہے دعاوں کی اپیل کی گئی ہے پیپلز پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ بھی اس حوالے سے کانشیس ہے اور ان کے بھائی نے اس پورے معاملے پر مزید جو ہے وہ تشویشناق قبر کی تعیید کی ہے اور عزاد سید کہتے ہیں کہ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک شدید علیل اور مقامی نیجی اسپتال میں وینٹی لیٹر پر ہیں انہیں چند روز پہلے کرونا تشخیص ہوا تھا اور ابھی ابھی ان کے بھائی سے ملاقات ہوئی ہے وہ اور ان کا سارا خاندان پریشان ہے اور قوم سے رحمان ملک کی سیتیابی کے لیے دعاوں کا طلبگار ہے خدا انہیں مکمل صحت عطا کرے آمین اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اب ہم بات کریں کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن پاکستان کا جو طرز عمل ہے ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ وہ جانب درانہ نظر آیا ہے اور اگرچہ مسلم لیگ نور کے حوالے سے کوئی اس طرح کا سخت قدم الیکشن کمیشنرہ پاکستان کے طرف سے نہیں اٹھایا گیا خاص طور پر جو موجودہ چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ جب سے آیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف مسلسل ان کی کاروائیاں جاری ہیں میں یہ بات نہیں کرتا کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کاروائی کی ہے آپ کو علم ہے بلدیاتی انتخابات ہوئے اور اس موقع پر بعض پولنگ سٹیشنز پر بڑے جو ہے عجیب قسم کے واقعات رنبا ہوئے ہیں اب بنو کا یہ علاقہ ہے پولنگ سٹیشن پر حملے کے جرم کے اندر خیبر پختونخواہ کے اس وقت کے صوبائی وزیر شاہ محمد کو پانچ سال کے لیے الیکشن کمیشنر نے نایل قرار دیا ہے اور شاہ محمد سمیت ان کے بیٹے مامون اور رشید کے خلاف بھی فوجداری مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو بھی نایل قرار دے دیا گیا ہے کاروائی تک مامون اور رشید بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے صوبائی الیکشن کمیشنر شاہ محمد خان ان کے بیٹے گلباد خان محبت خان اور قدرت اللہ کے خلاف بھی کیس دائر کیا جا رہا ہے اب الیکشن کمیشن نے اسیسٹینڈ پرزائیڈنگ افیسر محبت اللہ محبت خان حمید اللہ قدرت اللہ کے خلاف میں حکمانہ کاروائی کا بھی فیصلہ کی ہے اور پولیس کو مقدمہ درج کر کے تمام افراد کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے پولیس کیس کے تمام پیلوں کی تحقیقات کرے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ حتمی رائے قائم کی جائے گی لیکن صوبائی وزیر جو ہے زہر ہے ان کی گرفتاری کا حکم بھی ہو چکے اور ان کو ڈیس نوٹیفائی بھی کیا جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے لیکن اس سے جو اگلا اقدام قدم اٹھانے جا رہی ہے الیکشن کمیشن اس کے حوالے سے بھی بتا دیا گیا اور ایسے لگتا ہے یہ ہے ان کے پاس قانونی اور آئینی اختیارات ہے الیکشن کمیشن یہ کاربائی کر رہا ہے اب جو ہے وہ اگلا نشانہ جو ہے اس کی طرف خود نشاندہی کی ہے چیف الیکشن کمیشنر نے اور وہ ہے وفاقی وزیر علی امین گنڈا پر بتایا گیا ہے کہ دیرہ اسماعیل خان کے اندر ملدیاتی دخوابات میں وفاقی وزیر علی امین گنڈا پر خلاف زابطہ اخلاق کی مسلسل خلاف وردی کر رہے ہیں ان کو بار بار روکا گیا ہے لیکن اس کے بعد وجود وہ الیکشن کمپین میں حصہ لے رہے ہیں اور زیرہ کچھ فانڈز کے انانونسمنٹ بھی کر رہے ہیں الیکشن کے اندر وفاقی وزیر اور کوئی بھی ایم این اے وہ مداخلت نہیں کر سکتا اور ان کو یہ اختیار نہیں ہے تو اس پار سپیچل سیکٹری الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پر نے اس کے بعد بھی بار بار تنبیہ کی ہے لیکن انہوں نے اس کی خلاف وردی کی ہے اور آج الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر علی امین گنڈا پر نے پیش ہونا تھا لیکن انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کرونا کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ اگر وہ واقعی کرونا ان کو ہوا ہے پازیٹی میں تو پھر وہ الیکشن کمپین کیوں کر رہے ہیں تو الیکشن کمپین اس وقت جو ہے وہ جاری ہے اور علی امین گنڈا پر چیف الیکشن کمیشن نے وعدے کی ہے کہ یہ امیدوار ذابطہ اخلاق کی خلاف وردی پر نائل بھی ہو سکتا ہے اور ہم ڈی آئی خان کیس کو مثال بنائیں گے ابھی اس کیس میں اور بھی شکایات مصول ہوئی ہے خلاف وردی ہوتی رہی تو ذابطہ اخلاق بنانے کا کیا فائدہ نرمی کی تو پھر تو الیکشن ہی نہیں ہو سکتے جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنی بڑی خلاف وردی کرتا ہے تو اب اس کی جو سمات ہے وہ چار جنوری فروری تک ملتوی کی گئی ہے لیکن اگلا نشانہ انہوں نے واضح کر دیا کہ وفاقی وزیر علی امین گنڈا پر کے خلاف کاربائی ہو سکتی ہے اب ایک بڑی ڈیویلمنٹ آئی ہے آج زہرہ نواز شریف کی ایک رپورٹ آئی ہے اور اس رپورٹ پر اس وقت پورے پانکستان کے اندر ڈسکیشن جاری ہے اور کس طریقے سے ایک ڈاکٹر نے ان کی حوالے سے یہ رپورٹ دی ہے لیکن ایک تو بڑی ڈیویلمنٹ یہ ہے کہ پہلے چونکہ جس طریقے سے ڈاکٹر شہباد گل کو غلطی لگی اور پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ پاکستانی نیاد جو برطانوی ڈاکٹر ہے اس نے رپورٹ دی ہے تو اب پتہ جلا ہے کہ اس کا تعلق کشمیر سے ہے اور بھارت کا وہاں پر قبضہ ہے تو یہ ڈاکٹر فیاض شال جو ہے ان کا تعلق بھارت سے ہے بھارتی کشمیر سے اور ان کو واشنگٹن کے اندر امریکہ کے اندر یہ پریکٹس کرتے ہیں لیکن لندن کے اندر بھی ان کا سکہ چل گیا ہے اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی عدالت میں جمع کرنے میڈیکل رپورٹ جو ہے یہ عجیب ہے جس میں ان کا کہنا ہے شہباد گل کا کہ ابھی معلوم ہوا ہے کہ برطانیہ سے دل کے تمام ڈاکٹرز فہتے چکے ہیں اس لیے نواز شریف نے بھارتی نیاد امریکی ڈاکٹر کو لندن ملوا کر اپنا معاینہ کرا کر مرضی کا خط لکھوایا ہے اور یہ رام کانی بھی اندوستان نے لکھوا کر دی ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق اصل میں اندوستان سے ہے جن کے ماضی میں کچھ کارنامے اخبارات کے اندر بھی شائع ہو چکے ہیں اب یہ ایک پریانک کا جو ہے وہ چوپڑا ان کے طرف سے بھی شکایت ہے اور انہوں نے جو شکایت دو ہزار گیارہ کے اندر اس ڈاکٹر کے حوالے سے دی ہے پہلے میں وہ تھوڑی آپ کے سامنے رکھ دوں اور یہ جو ڈاکٹر ہیں فیاض شال انہوں نے کٹھے ٹریول کیا تھا جہاز کے اندر جو ہندوستانی پریانک کا چوپڑا آپ کو علم ہے کہ معروف اداکارہ ہیں ان کے ساتھ اور انہوں نے اس وقت شکایت کی کی دوہزار گیارہ میں کہ ڈاکٹر فیاض شال پر جو ہے وہ مختلف الزامات لگائے گئے اور دورانے پر باز کہا گیا کہ اس نے بدتمیدی کیا اور یہ نشے کی حالت میں تھا تو نشے ہونے کا جو الزام ہے وہ لگایا گیا اس پر پریانک کا چوپڑا جو اداکارہ بھار تھی اور انہوں نے بتایا کہ اس نے مجھے دھمکیاں بھی دی تھی اور جہاز کے اندر جو ہے ڈاکٹر فیاض نے کہا کہ میں نے تو فون ان کے جو ہے وہ منع کیا تھا کہ آپ فون نہیں استعمال کر سکتی تو اس لیے مجھے نشانہ بنایا گیا اب وزیر آدم عمران خان زہر ہے ان کے پاس یہ رپورٹ پہنچ چکی اور وزیر آدم اس پورے معاملے کے اندر غصے کے اندر ہے اور اس وقت فواد چودری انہوں نے ایک حکومتی موقف دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے حوالے سے دلچسپ میڈیکل رپورٹ ہائی کورٹ کے اندر جمع کروائی گئی ہے رپورٹ میں واشنگٹن میں مقیم ڈاکٹر شال نے لندن میں مقیم نواز شریف کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دباؤ کا شکار ہے امید کرتے ہیں عدلیہ ایسی جالی رپورٹ کا سختی سے نوٹس لے گی اور ملک کا وقار بحال کرے گی ایسی جالی میڈیکل رپورٹ کا مقصد پاکستان کے عدالتی نظام قوانین کا مزاق اڑانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے رپورٹ میں صرف یہی کمی ہے کہ انہیں ہائیڈ پار کے علاوہ کہیں اور واقع کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جو کام قانونی طور پر ہے شریف فیملی بھو کرے اور پاکستان کے لوگوں کا پیسہ واپس کرے یہ تو کہا ہے فواد چوزری جو ہے انہوں نے یعنی حکومتی موقف دیا ہے تو اب جو ہے بزرائے بتا رہے ہیں کہ پرائیم نیسٹر عمران خان نے اس پر مشاورت کی ہے اور ہائی کورٹ لاہور کے اندر اپنے تمام تر جو تحفظات ہیں وہ پورے ایک اگریسف موڑ کے اندر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اور ہائی کورٹ کے جن ججز نے زمانت دی تھی اور جن گراؤنڈ پر دی تھی ان کو جو ہے وہ برپور طریقے سے تیاری کر کے اس پوری میڈیکل رپورٹ کا جو کھت آیا ہے اس کا جواب دیا جائے گا اور ڈاکٹر ادنان پارٹ ٹو جو لانچ کیا گیا آپ اندازہ کیجئے کہ شریف خاندان جو ہے اس کا طریقہ ہے واردات کیا ہے مدیر آزم نے آج آپ کو علم ہے بہاول پور کے اندر ایک عام گفتگو کی ہے اور وہاں بھی انہوں نے شکوا کیا ہے کہ کس طرح کے یہاں پر لوگ ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن جو ہے وہ ایک چور ڈاکو لٹیرے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر پہنچ جاتی ہے کہ یہ تاہیات نیالی غلط ہے اس کو ختم ہونا چاہیے جبکہ اور کتنے حقوق ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے صحت انصاف کارڈ یہ ایک بہت ہی زبردست کامش ہے اور زہر ہے اس حوالے سے بتایا گیا ہے شاہبان شریف کے بیٹے کی وزیر آدم نے کہا کہ شوگر ملوے دس ہزار روپے میں کام کرنے والے اکاؤنٹ میں چار عرب کیسے آگئے ملک اس مقام پر کیوں پہنچ چکا ہے جہاں پہنچنا چاہیے تھا وہاں نہیں پہنچا اگر آپ فیکٹری پر ڈاکو کو بٹھا دیں گے تو بھی دیوالیا ہو جائے گا نواز شریف کے دونوں بیٹے لندن میں عرب روپے کی پرامپٹیز میں بیٹے ہوئے ہیں یورپ میں سب سے مہنگا شہر لندن ہے اور لندن کی سب سے مہنگی جگہ پر ان کے عرب روپے کے گھر ہیں بچوں کو انہوں نے بیر بجوا دیا ہے تین بار کے وزیر آدم سے پوچھو کہ بچوں کے پاس عرب روپے کیسے آئے تو کہتے ہیں بچوں سے پوچھو مجھے نہیں پتا بچوں سے پوچھو تو کہتے ہیں پاکستان کے شہر ہی نہیں ہے غریب اور مقروض ملک جو ہے اس کو دیکھئے اور ہر جگہ ڈاکو کو ملک پر بیٹھ کر پیسہ چوری کر کے بیر لے جاتی ہیں جب قوم مل کر نہیں لڑتی ملک میں قانون کی بلہ دستی نہیں ہوتی اور ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ڈاکووں کے ٹولے سے ہے تو سبریم کورٹ باہر ریسوسیشن کے صدر پر بھی وزیر آدم نے تنقید کی ہے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے اگر اس طرح کے بڑے چوروں ڈاکووں کو آپ ریلیو دیتے تو اس کے مطلب ہے جو چھوٹے کریمنال ہیں ان کے جیلیں بری پڑی ہیں ان کو باہر نکالو اور یہ ایک ایسے لگتا ہے کہ وزیر آدم غصے میں ہیں لیکن جو ہمارا عدالتی نظام ہے ججز کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہتے ہیں ہمیں تقریروں سے فرق نہیں پڑتا قانون کے مطابق ہم تو قاربائی کرتے ہیں اور شریف خاندان جو ہے وہ ہمیشہ قانونی ریلیف لے لیتا ہے یہ بات جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے بہرحال اس پورے معاملے کے اندر آپ لاہور آئی کورٹ کے اندر حکومت برپور طریقے سے وہ ججز جنہوں نے فیصلہ کی ہے ان کو بھی جو ہے وہ پوری ذرا یہ کیس ان کے سامنے رکھا جائے گا کہ آپ نے چار ہفتے کے لیے ایک مجرم کو بیر بھیجیا ہے پچاس روپے کے اسٹام پر سات ارب کا جو انڈ ایمٹی بانڈ ہے وہ بھی آپ نے نہیں لینے دیا تو آپ حصولی طور پر تو ہمارے ان معزز ججز کو سے وہ پیسے وصول ہونے چاہیے لیکن چونکہ یہاں پاکستان کے اندر سب چلتا ہے تو قانون کے مطابق ان کو یہاں استثناء حاصل ہے ان کے خلاف ایسی کوئی کاربائی نہیں ہو سکتی یقیناً وزیر آدم آل ریڈی ہاتھ جوڑ چکے ہیں پاکستانی قوم روز ہاتھ جوڑتی ہے ہمارے معزز عدلیہ کو کہ وہ کم از کم ان بڑے کریمینلز جو ہیں جن پر الیگیشن دیں ان کے جلدی فیصلے کریں منطقی انجام تک پہنچائیں بے گناہ ہیں چھوڑ دیں اگر گناہ گار ہیں تو ان کو سزا دیجئے تاکہ یہ جو ہجانی قیفیت ہے یہ ختم ہو اور اب جس طریقے سے یہ جالی رپورٹ مبینہ طور پر آئی ہے اور پورا ایک لیٹر لکھا گیا ہے کہ دباؤ ہے میغم قرصوم نواز کی وفات کے بعد ایک اور نواز شریف آپ ائرپورٹ کے قریب نہیں جانا ورنہ آپ کو بیماریاں اور لگ جائیں گی ہارٹ کا مسئلہ بھی ہے گردوں کا پہلے ہم کریں گے پھر ہارٹ کے طرف جائیں گے جب سے وہ بندہ گیا ہے ابھی تک وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہی نہیں ہوا اور یہ سب کو پتا ہے کہ سارا یہ جھوٹ اور فریم ہے لیکن وہاں زہر ہے اس ڈاکٹر کی جو رپورٹ ہے لندن میں نوٹری پبلک کی طرح اس کو بھی تحفظ آتا لیں اپنے میزمان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ